بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنی فوڈ فیکٹری میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کرسپی فرائی چکن کی بہت ہی مزیدہ ریسپی جیسے آپ باہر سے کسی بھی اچھے برینڈ سے کھاتے ہیں سیم اسی طرح کا کرسپی فرائی چکن آپ گھر پہ بہ آسانی بنا سکتے ہیں آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے اس طرح کہ ہم نے چکن بریسٹ کے پیس لیے ہیں جن کا وزن پانچ سو گرام ہے اب ان کو اس طرح کے ہیمر کی مدد سے تھوڑا سا دبا لیں اب اس کے اس طرح سے پیس کر لیں گے فنگر کی شیپ میں اب ان کو ایک بول میں ڈال لیں گے اب اس کو میرینیٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کریں ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی سفید مرچ ہاف ٹی بل سپون سویا سوس ایک ٹی سپون پیپریکا پاورڈر جسے کشمیری لال مرچ بھی کہا جاتا ہے ایک ٹی بل سپون ٹوماتو کیچپ ایک عدد انڈا اور تین چوتھائی بول گاڑی لسی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم آپ کے ساتھ بہت ساری کمرشل ریسیپیز بھی شیئر کرتے رہتے ہیں مزید کمرشل ریسیپیز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ریسیپیز بہت پسند آئیں گی یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو بیس منٹ کے لیے ریفریجیلیٹر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے بیس منٹ گزر چکے ہیں اب اس کی کوٹنگ ریڈی کریں گے اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک برتن میں ایک کپ میدہ اس میں شامل کریں گے ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون پیسی ہوئی سفید مرچ ہافٹی سپون اوریگانو اور ہافٹی سپون پیپریکا پاورڈر اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کو اس طرح سے کوٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر کرمز بن گئے ہیں اسی طرح سے سب کو کوٹنگ کر لیں گے اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور مزید اچھا کام کرنے کے لیے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے میڈیم فلیم پین کو فرائی کریں گے ایک منٹ بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے بہت زبردست اور مزے کی ریسیپی ہے اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کریں بچے اور بڑے سب کی پسندیدہ ریسیپی ہے اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگتی ہے اور ریسیپی سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں پانچ منٹ گزر چکے ہیں مزید تین سے چار منٹ میں یہ ریڈی ہو جائیں گے چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو نکال لیں گے اسی طرح سے سارا فرائی کر لیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ